بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ کو امید کرتی ہو ہریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جاں رہے ہیں خوش آباد رہے ہیں اسلام سکراتے رہے ہیں آمین اور آج جی آپ لوگوں کے سامنے نسیمہ آنٹی اور شکور انکل نے ایک نقام سی کوشش کی ہے اور ان بچارے بچوں کو بیلا فش لاکر اپنے طرف سے بیان دینے کے لیے کھڑا کر دیا ویڈیو میں ابھی آپ لوگوں نے بھی اس ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی میں نے بھی دیکھی ہے اور مجھے جیسے پتا چل رہا تھا کس طرح سے آج ان کو مکھن لگایا جا رہا ہے مکھن کھلایا بھی جا رہا ہے تو یہی باتیں کریں گے اور جعوید انکل کو جواب بھی میں نے دینا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے لازمی سننا ہے اور بھی مزید کی باتیں میں آپ کو کیا بتاؤں آپ لوگ ویڈیو خود ہی دیکھ لیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میشہ سے ایک چھوڑی سی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہی ہے کہ چینل کو سبکراب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبکراب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں کومنٹس باکس میں اپنی اکیمتی رائے کا لازمی اظہار کریں بیل آئیکن کو اس وجہ سے پریس کریں کہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو برواقی مل سکیں تو جیسا آپ لوگوں کو بتا ہے کہ ہم ریکشن والا نے سنو سسٹر نے بھی بات کی تھی میں نے بھی بات کی تھی کہ جس طرح سے سماویاں کو دادی نے تفڑ مارا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پھر مزمل بجارے کی اتنی حالت خراب تھی اس کو اتنی زیادہ خانسی ہو رہی تھی اور اس کے لیے کوئی بھی میڈیسن ہو گیا کچھ بھی ایسا نہیں تھا ویسے تو ہر چیز کو دکھایا جاتا ہے جیسے آج مکھن کو دکھایا جا رہا تھا کہ بچوں کے لیے مکھن بنا رہے ہیں بار بار شکور انکل یہ بات کہہ رہے تھے لیکن شکور انکل جو بچوں کو مکھن دیا جاتا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے آپ لوگوں نے ایک دیکھی ہوگی ویڈیو انہیں سیما انٹی کی جس میں انہیں سیما انٹی اس طرح سے پھینک رہی تھی مکھن جیسے کتے کو روٹی پھینکی جاتی ہے اس طرح سے وہ آگے جا کے مکھن غصے سے پھینکا جا رہا تھا اور پتہ نہیں دیکھنے والوں کو اور کومٹس کرنے والوں کو اور رییکشن والوں کو کتنی جاتا ہے گالیوں سے نوازہ جا رہا تھا تو ایسی مکھن وہ پھینک رہی تھی کیونکہ انہیں سیما انٹی کی ویڈیو دیکھ کر ہمیں ان کی فطرت کا بہت اچھی طرح سے انتاظہ ہو جگہ ہے کہ انہیں سیما انٹی خود کیسی ہیں اور بچوں سے ایک ایسا سلوک ہے آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سونیا ڈال والی جو ان کی ٹک ٹوک کی آئی ڈی ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سونیا کس طرح سے سماویا کو ڈانٹ رہی ہے کیونکہ سماویا ان کی ٹک ٹوک کی ویڈیو بنا رہی تھی اور سونیا میڈم کے جو چہرہ تھا وہاں سے جو باتیں ان کے اوٹھوں سے نکل رہی تھی چاہے وہاں پہ سونگ ہی لگا ہوا تھا لیکن اس کے چہرے کے ذاوی سے ہمیں پتا چال گیا تھا کہ یہ در حقیقت یہ بچاری سماویا کوئی باتیں سنائی جاری ہیں یہ ہے ان کا بچوں سے پیار اور جب بھی لوگ ان کو کہتے ہیں بولتے ہیں تب یہ ان لوگوں کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں جو لوگ بچوں کی وجہ سے ان کو داد بیٹھتے ہیں ان کی وجہ سے ڈر کے یہ بچوں کو اپنی ویڈیو میں لے کر آتے ہیں پہلے کبھی سماویا نے ان کی ویڈیو نہیں بھی نہیں ہے سماویا کی اپنی ویڈیو بھی نہیں ہے آج کی ویڈیو میں سماویا کا یہ کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا اور دادی اور دادا نے ان کو مجبور کیا تھا ہم ہار ویڈیو میں یہی بولتے ہیں دیکھنے والے ہار ویڈیو میں یہی کومنٹس کرتے ہیں کہ سابراہ یہ بولتی ہے کہ میں اپنی بچوں کو کپڑے دیتی ہوں اور پیسے بھی دیتی ہوں لوگ کومنٹس کر 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 کے تھک گئے ہم بھی اپنی ویڈیو میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گئے لیکن انہوں نے اپنے موں سے نہیں پھوٹا کہ واقعی سابراہ ان بچوں کو کپڑے بجواتی ہے اگر کپڑے بجواتی ہے تو آپ ویڈیو میں بول دیں کہ ہاں ان کی ماں ان کے لیے کپڑے بجواتی ہے اس سے آپ کی ویلیو کم نہیں ہو جائیے کیونکہ وہ چینل اس چینل پر کافی زیادہ محنتین بچوں کی بھی ہے اور ندیم بھائی کی بھی ہے اب جب وہ باقے گئی ہے وہاں جا کے اس چینل پر حق پھر بھی ان بچوں کا اور ندیم بھائی کا ہی ہے کیونکہ ان لوگوں کو دکھا کر سابرہ نے اپنے چینل کو گروہ کیا تھا اور سبسکرائبر بھی چینل ان لوگوں کو دکھا کے ہی لیے تھے اب جب وہ ادھر باگ گئی ہے اس کی انکم کا سارا جتھیکہ اس کے مامو نے لے لیا اب جتنی میں اس کی انکم آتی ہے وہ اس کے ہاتھی کے پیٹ میں چلی جاتی ہے تو اس میں کیا کمائیت ہے کیا اس میں ایسی حیرانگی والی بات ہے نہ بتانے والی کیا بات ہے کہ وہ بچوں کو کپڑے بجواتی ہے آپ بول دو ہاں بچوں کو کپڑے بجواتی ہے کیونکہ یہ ہم بھی کہتے ہیں کیونکہ بچوں کا حق ہے اس چینل پہ اس کے مطلق آپ نے نہیں بولا سماویا سے جب میں ٹک ٹاک کے لائیو تھی اسی براؤڈ پہ لوگوں نے پوچھا کہ سماویا آپ کی ماں نے کہا ہے کہ میں ان کے لیے کپڑے بجواتی ہوں تب سماویا نے اپنے موں سے نہیں پھوٹا کہ ہاں ماں بجواتی ہے یہ سابرہ نے خود بولایا کہ میری امی دے کر آئی ہیں کپڑے اور سماویا اور ایمن بہت ہی زیادہ خوش ہوئی ہیں ان کپڑوں کو دیکھ کر ان کو بہت ہی زیادہ پسند آئے آپ لوگ دیکھنا ہے کہ شادی پہ جب وہ پینیں گی آپ لوگ دیکھ لینا تو جو دادی نہیں لیے تھے وہ تو بالکل نیٹ تھا اس میں کوئی کوئی اچھا کپڑا نہیں تھا نہیں کوالٹیز اچھی تھی نہیں ان بچوں کے لیے کوئی ڈیزائننگ والد تھا صرف سمپل سے کپڑے تھے سیل سے اٹھائے کے کپڑے تھے کیونکہ ادھر بھی جو ایرنگ ہو رہی ہے وہاں بھی ان بچوں کا حق ہے آپ لوگ اگر ایک دن ان بچوں کو اپنے ویڈاگ میں نہ لے کر آئیں تو آپ کی ویڈیو کوئی بھی نہیں دیکھے گا آپ یہ چیلنج ہے ہمارا اگر آپ لوگ اس کو قبول کر کے دیکھو کہ آپ پانچ دن بچوں کو ویڈیو میں نہ لے کر آؤ تو میں دیکھوں گی کہ پھر آپ کی ویڈیو کیسے چلتی ہے ہم سچے ہیں جھوٹے ہیں سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ نے اپنی بیٹی ایمن کو بٹھایا ہوتا ہے وہ کچھ کام دندہ نہیں کرتی اس بچاری بچی کو اس کی جو ایج پڑھنے کی ہے یہ سکول جاتی یا نہیں جاتی یہ الگ بات ہے لیکن اب بچوں کے اگزیم ہو رہے ہیں اگزیم کے دوران بچوں کو پڑھائی پر زیادہ فاکس ہوتا ہے اور سارا رات بچوں کو ٹیپ ٹیپ پر بتا دیتی ہے یہ بچے کیا پڑھیں گے یہ دو چیز ان کی باتیں نے سیمانٹی کی اب میں یہاں پہ کچھ بات کرتی ہوں سانڈ صاحب پہ کیونکہ سانڈ جب بات کرتا ہے تو اس کو شرم حیاب بالکل نہیں آتی ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں اور دیکھنے والے اس بات کا کیا مطلب لیں گے اس نے یہ بولایا کہ کومنٹس کرنے والوں کو تھوڑا سا شرم ہونی چاہیے ہمیں کیوں کہتے ہیں شاید مقدس کو کسی نے کالی بولا ہے کیونکہ یہ خود بول رہا تھا یہ سابرہ جیسی نہیں ہے سابرہ کی بیٹی ہو تو سابرہ جیسی ہو یہ تو بلکل ہی ان قصد اور لگ رہی ہے جو اس کی اس کا نور فاطمہ بلکل یہ دونوں مینبئیوں کی طرح ہی لگ رہی ہے اس کی شکل اگر تمہاری طرح ہوتی تو پتا چلتا کہ واقعی یہ جعوید کی بیٹی ہے لیکن بلکل نہیں ہے جب یہ بات کرو تو یہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے کہ میرے کرتو سامنے کیوں آئے میری ایک کمزوری لوگوں کے سامنے جس پہ میں نے پردہ ڈالا ہے جس کو میں نے اپنے ساتھ تاؤں کے نیچے چھپا دیا ہے وہ لوگوں کو پھر نظر آ رہی ہے اور کہتا ہے کہ پہلے سابرہ تم اس کو جب بولتی ہو میرا چاند میرا بیٹا میرا یہ وہ تو سب سے پہلے تم ان بچوں کا نام لیا کرو کہ وہ بچے اساسے کم تری کا شکار ہو جائیں گے وہ سوچیں گے کہ ہماری ماں ہم اجاد نہیں کرتی تو ان بچوں کو سابرہ سے بھی زیادہ ہے ایسا اساسے کم تری کا شکار کرنے والا صرف اور صرف تم جیسا سانڈ ہی ہے جس نے ان کی ماں کو گھر سے ورگلایا اس کو بلیک میل کیا اس کو بگایا کیونکہ پھر کہتا ہے یہ تو قسمت کے کھیل ہیں کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے وہ کام ہو جاتا ہے جو نہیں کرنا چاہتا لیکن یہاں پہ یہ سارا کام پلاننگ کے تحت ہی کیا گیا اور اس کی جو مضبوط بنیاں وجہ وہ تھا چینل تم نے پیسے کے لیے سابرہ کو چنا ورنہ سابرہ میں کوئی سرخاپ کے پار نہیں لگے تھے بیوی تمہاری پہلی کچھ پڑی تو تھی لیکن یہ تو ان پڑ جہل گوار اور اس کا صرف اور صرف پاور جو تھا نا وہ اس کا چینل تھا اس کی وجہ سے تم نے سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت اس کو گھر سے بگایا بچوں سے ماں کو شینہ اب تم کس موں سے یہ فلسفانہ باتیں کرتے ہو جب تم یہ بولتے ہو نا لوگ کہتے ہیں ہمارا دل چارتا ہے ہم اس کا موں توڑ دیں جس زبان سے یہ باتیں کر رہتا ہے بچوں کی وہ زبان ہم کھینج رہے ہیں ہمارے بچے ہمارے بچے یہ کرتے ہیں کہ تم کا شرم آنی چاہیے یہ بچے اس کے ہیں جو ان کا باپ ہے تمہارا ان بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تم ان کی ماں کو بگا کے لے آئے اب کس موں سے تم ایسی باتیں کرتے ہو اس طرح سے تم گناہ کو چھپا نہیں سکتے اور نہیں بخشوا سکتی ہو کیونکہ اگر وہ بچے اپنی ماں سے پیار کرتے تو جیسے بھی تھی ملنے کے لیے جاتی وہ روتے تڑپتے کہتے ہم اپنی ماں کے ساتھ جائیں گے چلیں سماوے اور ایمن نہیں کرتی لیکن مضمل اپنی ماں کو دیکار بے چیند ہو جاتا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جب اس گھر میں بھی رہتی تھی تب بھی اس کا کوئی فوکس بچوں بھی نہیں تھا تب یہ رات سے لے کر دن سے لے کر رات تاک ہر روز تمہارے پیچھے ہی پاگل تھی تمہارے لیے ہی موبائل یوز کر کے تمہارے جال میں اور زیادہ پھنستی جا رہی تھی اس کو کوئی نہیں تھا بچے کدھر ہیں کدھر نہیں یہ اب بچوں کی جو کنڈیشن ہو رہی ہے جو بچوں کے ساتھ برتاؤں ہو رہا ہے اس میں دادہ اور دادی سے زیادہ قصور کس کا ہے وہ اس ڈائن ماں کا ہے میں اس کو ماں نہیں ان کی بولتی میں بولتی ہوں یہ ڈائن ہے ڈائن اس نے اپنے بچوں کو پیدا کر کے خود ہی کھایا ہے اور اب جب بچوں کی ہم بات کرتے ہیں ہمارا بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم صرف اس وجہ سے بچوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کی اپنے بچے ہیں جیسے ماں ایک بچوں سے پیار کرتی ہیں ہم لوگ دیکھ کے یہ سوچ دیں کہ کیا ماں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو بلکل پرواہ نہیں ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ